ہلو ایسے ہمارے میں بھی چینل سسیز گارڈن اگر میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے گوم فرینا پلانٹ کو سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے پودھے لگائے تھے اور اس طرح سے اس میں فلاورنگ ہوتی ہے باسکٹ میں لگائے ہیں کچھ ایسے ہی پلاسٹک کے ڈبے ہیں اس میں میں نے لگا دیئے تھے اس میں بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی اور کافی ہیلڈی پلانٹ ہیں تو اس طرح سے آپ بھی ان پودھوں کو لگا سکتے ہیں بینہ کسی مینٹیننس کے یہ پلانٹ بہت اچھے سے سروائب کرتے ہیں اور بہت ہی اچھی نئے پورے سال فلاورنگ ہوتی ہے سوائے ونٹر سیزن کے ونٹر سیزن میں یہ دورمنسی میں چلے جاتے ہیں دورمنسی میں کیا کہلیں یہ پودھے خرابی ہو جاتے ہیں جیسے ہی نومبر دیسمبر منت لگتا ہے اس کے بعد سے پودھے خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے ہم ان پودھوں کو جیسے ہی نیکسٹ سیزن آتا ہے سمر سیزن دوبارہ ہم ان پودھوں کو لگا سکتے ہیں یہ پودھے بہت ہی ایزیلی گرو ہو جاتے ہیں آپ کو ان کے سیٹس اگر کہیں سے مل جاتے ہیں سیٹس یا ان کے اگر فلاور آپ کے پاس ہو تو انہیں سکھا کر کے آپ انہیں لگا سکتے ہیں میں بھی آپ کو ان کے سوکھے فلاور دکھاؤں گی کہ اس طرح سے ان کا ایک فلاور اگر آپ گمنے میں ڈال دیتے ہیں تو اتنے سارے پلانٹ ہوتا جاتے ہیں کہ آپ انہیں لگاتے لگاتے تھک جائیں گے اور آپ کے پاس پلانٹر کی گمی ہو جائے گی لیکن یہ پودھے ختم نہیں ہوتے ہیں تو اس باسکٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس باسکٹ میں بہت سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں اسی باسکٹ میں میں نے اس کے فلاور دو تین فلاور توڑ کر کے ڈال دیئے تھے اور اتنے سارے پلانٹ ہو گئے ہیں اس باسکٹ سے میں نے کئی پلانٹ نکال کر کے پاکی کے پلانٹر میں لگائے ہیں اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے پلانٹ ہیں اور اس میں فلاورنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے جبکہ پلانٹ بہت پاس پاس لگے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی اس میں بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے مٹی بھی بہت زیادہ نہیں ہے ابھی میں آپ کو اسی طرح سے دوسری باسکٹ ایسی ہی دوسری باسکٹ ہے میرے پاس اس میں اس پلانٹ کو لگا کر کے دکھاؤں گی تو یہ پلانٹ آپ کو نرسی سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو کہیں بھی مندروں میں یا فول مالا والی دکان پر آپ کو مل جاتے ہیں کہ آپ ایک دو فلاور لے سکتے ہیں ان فلاور کو سکھا کر کے آپ اس طرح سے پودھے تیار کر سکتے ہیں کہتے ہیں یہ فلاور لشمی گنیش جی پر چڑھائے جاتے ہیں دیپا والی میں انہیں کی مالا بنا کر کے پوجن کیا جاتا ہے تو اسی مالا میں سے میں نے کچھ فلاور سکھا کر کے اس باسکٹ میں ڈالے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سندر پودھے میرے پاس تیار ہو گئے ہیں اسی طرح سے آپ بھی بہت ساری پلانٹ تیار کر سکتے ہیں اس بار بھی میں آپ کو نئے طریقے سے پودھے لگا کر دکھاؤں گی تو یہ اس طرح سے سوکھنے کے بعد فلاور آپ کو دکھائے دیں گے سوکھنے کے بعد فلاور کچھ اس طرح سے دکھائے دیتا ہے کلر بلکل سے گائب ہو جاتا ہے اس کا اور یہی اس کے سیڈز ہوتے ہیں جب آپ ان فلاور کو تھوڑا سا توڑیں گے تو اسی طرح سے آپ کے پاس کافی سارے سیڈز ہی کھٹے ہو جائیں گے اور انہی سیڈز میں سے نئے پلانٹ تیار ہوتے ہیں جیسے ہی سردیاں ختم ہوتے ہیں سردیاں ختم ہونے کے بعد ہم بہت سارے پودھوں کے سیڈز لگاتے ہیں اسی سمیں آپ ان پودھوں کے سیڈز بھی لگا دیں تو بہت ہی جلدی آپ کو نئے پودھے تیار ملیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں لگایا انہیں تو باریس کے سیزن میں لگائیے گا باریس کے سیزن میں بھی بہت اچھے سے پودھے جرمینیٹ ہو جاتے ہیں ان کے سیڈز کب ہارویسٹ کرنے چاہیے اس کا بھی ویڈیو میرے چینل پر آپ کو مل جائے گا وزیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہی باسکیٹ ہے جس میں میں نے ابھی آپ کو پلانٹ دکھائے تھے لگے ہوئے تو وہ پلانٹ میں نے سب ہی ہٹا دیئے ہیں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جب پلانٹ ونٹر سیزن میں پوری طرح سے سوک جاتے ہیں تو انہیں میں نے ہٹا دیا تھا اور کچھ سیڈز اس طرح سے میں نے کلٹ کر کے رکھے ہوئے تھے تو ان فلاور کو میں نے اس طرح سے مٹی میں بچھا دیا ہے مٹی آپ کسی بھی طرح کی یوز کر سکتے ہیں بس آپ کو بیل ٹرین مٹی تیار کرنی ہے میں نے ریت وغرہ کی ماترہ تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے اور کاؤڈنگ مینیور مکس کر کے اس طرح سے مٹی میں نے نورمل مٹی ہی تیار کی ہے اور اس طرح سے میں نے سیڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بکھیڑ دیئے ہیں دو سے چار فول کو ہی توڑ کر کے اس طرح سے ڈال دیا ہے اور ان سیڈز کو اس طرح سے ڈالنے کے بعد آپ کو ایک لیئر مٹی کی ہلکی سی آپ کو اس طرح سے اوپر کی طرف بچھا دینا ہے تاکہ سیڈز کافی ہلکے ہوتے ہیں اور پانی وغیرہ جب آپ ڈالیں گے تو ادھر ادھر نہ ہو جائے اس لئے آپ کو اس طرح سے مٹی کی ایک پتلی سی لیئر ڈالنا ہے بہت زیادہ تھک لیئر نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ اس طرح سے پانی ڈالیں بلکہ ہاتھوں سے آپ اس طرح سے پانی ڈال سکتے ہیں تو ان سیڈز کو میں نے فروری لاسٹ میں لگایا تھا اور کم سے کم ون منتھ بعد اس طرح سے یہ پودھے تیار ہو گئے ہیں پندہ دنوں میں آپ کو سیڈز جرمنیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگیں گے اور ون منتھ بعد اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے پودھے تیار ہو جاتے ہیں تو جب اتنے بڑے پودھے ہو جائیں تب آپ اس میں کوئی لکوٹ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں کاؤڈنگ مینیور کو آپ پانی میں مکس کر کے دے سکتے ہیں میں نے بھی ان پودھوں کو لکوٹ فرٹیلائزر ہی دیا تھا جب یہ پودھے اتنے بڑے ہو گئے تھے اس کے بعد ایک چیز آپ کو اور دھیان رکھنی ہے جب بھی آپ ان کے سیڈز لگائیں تو مٹی کو ہلکا سا نم بنائے رکھیں کوکو پیٹ اگر آپ کے پاس ہو جب مٹی آپ تیار کریں سیڈز کو لگانے کے لئے تو کوکو پیٹ تھوڑا سا آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب موشر ہلکا رہے گا تب ہی ان کے سیڈز جلدی جرمنیٹ ہوں گے گرمیاں آ جاتی ہیں تو مٹی جلدی جلدی سوپیں لگتی ہیں ایسے میں سیڈز جلدی جرمنیٹ نہیں ہو پاتے ہیں مٹی جب ڈرائی دیکھیں تو آپ جب ہلکا سا مٹی کو نم کر دیں تو چلیے اس کا نیکسٹ اپ ڈیٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہے اس کا نیکسٹ اپ ڈیٹ تو یہ پودھیں ڈیڑھ منت کے ہو چکے ہیں اور ڈیڑھ منت کمپلیٹ ہونے کے بعد پودھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کچھ پودھوں کی ہیٹ تھوڑی جیدہ ہے کچھ پودھوں کی کم ہیں تو جو پودھیں اس طرح سے بڑے ہو گئے ہیں آج میں ان سب ہی پودھوں کو ٹرانسپلانٹ کر دوں گی اور کچھ ہی پودھیں اس باسکیٹ میں رہنے دوں گی اسی طرح کی میرے پاس ایک اور باسکیٹ ہے اس میں میں تھوڑی تھوڑی دوری پر ان پلانس کو لگانے والی ہوں ایسا کرنا اس لئے بھی جلوری ہے کیونکہ بہت پاس پودھیں لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کی گروت بہت زیادہ نہیں ہو پا رہی ہے ایک سے دو انچ کی اگر دوری پر بھی ہوتے ہیں پودھیں تو بہت اچھے سے ان کی گروتھ ہوتی لیکن یہ پلانٹ بہت زیادہ پاس پاس لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے تھوڑی سی ان کی گروتھ رکی ہوئی ہے لاسٹیہ جب میں نے ان پودھوں کو لگا تھا تب بھی میں نے اسی طرح سے اسی پروسس سے ان پودھوں کو لگایا تھا تو اس بار میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کر پائی تھی لیکن اس بار میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اور دوبارہ سے ویسی ہی باسکٹ فولوں سے بھری ہوئی آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گی تو جب یہ پودھیں ایک سے ڈیڑھ انچ کے ہو جاتے ہیں یا اس سے چھوٹے بھی پودھے کو اگر آپ نکال کر کے لگا دیتے ہیں کسی پلانٹر میں تو یہ پودھیں بہت ہی آسانی سے لگ جاتے ہیں یہ پودھیں بہت زیادہ ڈیلیکیٹ نہیں ہوتے ہیں آپ انہیں کسی بھی کنڈیشن میں رکھیں کسی بھی طرح کی سوائل میڈیا میں لگائیں یہ پودھیں بہت اچھے سے سروائیب کرتے ہیں پس آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے چکنی مٹھے میں آپ اسے بلکل بھی نہ لگائیں مٹھیں آپ کسی بھی پودھے کے لیے تیار کریں ہمیں سب ویلڈ رین ہی تیار کریں تو اسی لئے میں نے اس مٹھے میں بھی تھوڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بجریلی مٹھیں ہے تھوڑی سی بجری وغیرہ مکس کر دی تھی میں نے تو اس طرح سے آپ کو ایک ایک کر کے سب ہی پلانٹ کو لگا لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویسی ہی باسکیٹ ہے جس میں میں نے سیڈ لگا کر کے آپ کو دکھائے تھے تو اس طرح سے میں نے پاس دو فولوں سے بھری ہوئی باسکیٹ تیار ہو جائیں گی اس کا اپ ڈیٹ میں آپ کو سمجھ سمجھ پر دیتی رہوں گی اس میں آگے چل کے میں کس طرح کا فرٹیڈائزر دیتی ہوں کس طرح سے اس پلانٹ کی کیئر کرتی ہوں یہ ساری جانکاری میں آپ کو اپنے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں دیتی رہوں گی آگے چل کے جیسے جیسے پودھیں بڑے ہوں گے ویسے ویسے ابھی بہت سے ایسے کام ہیں جن پودھوں کے ساتھ مجھے کرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تاکہ اس کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنی اتنی دوری پر ان پودھوں کو لگایا ہے کم سے کم دو سے ڈھائی انچ کی دوری ہے اور اتنی دوری پر آپ ان پودھوں کو لگائیں گے تو جس طرح سے میں نے آپ کو باسکٹ دکھائی تھی ویسی ہی باسکٹ تیار ہو جائے گی پھولوں سے بھری ہوئی اور ان پودھوں کو لگانے کے بعد اس طرح سے میں ان میں پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈالنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے میں اسے شیمی شیڈڈ ایریا پر رکھوں گی جہاں پر اسے آدھے دن کی دھوٹ ملے اس کے بعد میں انہیں فول سنلائٹ میں پلیس کروں گی اسی طرح سے میں نے ایک وارٹر کین کا اوپری والا بھاگ جو ہوتا ہے اس میں بھی میں نے مٹی بھر کر کے ان پودھوں کو لگا دیا بہت سارے پودھے ہیں اور ابھی بھی اس باسکٹ میں سے مجھے کافی سارے پلانٹ نکالنے ہیں تو جتنے بھی پلانٹر میرے پاس اس سمعے کھالی پڑے ہوئے ہیں ان سب ہی میں میں ان پلانٹ کو لگانے والی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں باسکٹ ابھی بھی اس طرح سے پلانٹ سے بھری ہوئی ہے تو انہیں کم کرنا بھی جروری ہے تو اس طرح سے گرمیوں میں آپ اپنے گارڈن کو فولوں سے بھر سکتے ہیں ان پودھوں کو جرور لگائیے اپنے گارڈن میں اور کوئی بھی کوئیری ہو آپ کو ان پودھوں کو لے کر کے تو آپ مجھے کامنٹ شیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کیسا لگا مجھے کامنٹ کر کے جرور بتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کے ایک اور نئے ویڈیو میں thank you so much for watching